ہمارے یونیورس میں ایسے پلانٹس بھی موجود ہیں جن کے بارے میں شاہد آپ نہیں جانتے اور یہ پلانٹس بہت زیادہ عجیب اور رونے ہیں اس یونیورس میں ایک ایسا پلانٹ بھی موجود ہے جہاں کی برف پگلے ہوئے میٹل سے بھی زیادہ گرم ہیں اور کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کا کوئی سطارہ نہیں ہے اور وہ سی فقلاب میں کھومتے اور بھٹکتے رہتے ہیں یہاں ایسے پلانٹس بھی موجود ہے جہاں پگلے ہوئے ششے کی بارش ہوتی ہے دوستو کچھ سیارے ایسے بھی موجود ہیں جن کا نگنم زومبی ورڈ ہے اور یہ جن پلانٹس کے بات ہم کر رہے ہیں یہ کسی سائنس فکشن مووی کا پارٹ نہیں ہے بلکہ یہ پلانٹس ریالیٹی میں ہماری اونیورس میں موجود ہیں آئیے ان میں سے کچھ عجیب ہوگری پلانٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے زومبی ورڈ کی دوستو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی پلانٹ کی لائف اینڈنگ پر جب اس میں فیول ختم ہو جاتا ہے تو اس کی کور مر جاتی ہے جس کے بعد وہ ستارہ تیزی سے کلیپس کر جاتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں سوپر نووہ ہوتا ہے دوستو سوپر نووہ یونیورس کے سب سے بڑے انرجی ایٹنگی ایونٹس میں سے ایک ہے کیونکہ جب بھی کبھی سوپر نووہ ہوتا ہے تو اس میں سے اتنی انرجی اور لائٹس ریلیز ہوتی ہیں کہ اسے گلیکس کے باہر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے سوپر نووہ کے بعد سٹار کا جو حصہ بچتا ہے وہ اس کی ڈیٹ کور ہے جسے نیوٹران سٹار بھی کہا جاتا ہے نیوٹران سٹار بہت زیادہ ڈینس ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں ایک چھوٹی سے شہر جتنے نیوٹران سٹار کا میس سورج جتنا ہو سکتا ہے کچھ نیوٹران سٹار سپیس میں کنٹینیولی ریڈیو ویوز کی بیمز خارج کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پلسرز کہا جاتا ہیں ویسے تو جب کوئی سٹارہ ایکسپلوٹ کرتا ہے تو اس کے قریب موجود سیارہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پاتا اور مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے لیکن ہم جن پلانٹس کی بات کرنے ہیں ان کے کیس میں ایسا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سیاروں کو زومبی ورلڈ کا نام دیا گیا ہے دوستو ہماری زمین سے 2300 لائٹ لیئر کے فاصلے پر ایک ایسا پلسر موجود ہے جو کئی بلین سال پرانا ہے اور اس کے گرد تین روکی پلانٹس کھوم رہے ہیں جنہیں زومبی ورلڈ کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیارے سٹرلر ایکسپلوئین کی ایش سے بنتے ہیں ان میں سے نیوٹران سٹار کے سب سے کلوز پلانٹ کو ڈراؤگر کا نام دیا گیا ہے اسے یہ نام ایک ایسی کریچر کے نام پر دیا گیا ہے جو کبھی مڑتی ہی نہیں تھی یہ پلانٹ ہمارے مون سے دو گنا زیادہ میسیف ہیں اس پلسر کے گرد دو سیارے اور بھی گھوم رہے ہیں جن میں سے ایک کا نام پولٹرجست اور دو سے ایک کا نام فوبیٹار ہے یہ پلانٹس ہماری زمین سے چار گنا بڑے ہیں اور جس پلانٹ کے گرد یہ تینوں پلانٹس کھوم رہے ہیں اس کی مگنیٹک فیل بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور اس کی وجہ سے پلانٹس پر بہت خوبصورت اروراس بنتے ہیں جیسے کہ ہماری زمین کے نورت ہیریاز میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب جس پلانٹ کے بات ہم کرنے جا رہے ہیں اسے گلیسہ 436 بھی کہا جاتا ہے جو کہ یونیورس کے سٹرونگر اور پولر پلانٹس میں سے ایک ہے یہ ہماری زمین سے 230 لائٹ ہیرز کے فاصلے پر ہے اور یہ ایک چھوٹے سے ستارے کے گرد گھوم رہا ہے اور یہ اس ستارے کے گرد اپنا ایک چکر دو دنوں میں کمپلیٹ کر لیتا ہے یہ پلانٹ اپنے ایسی ستارے کے گرد گھومتا ہے اور اس کا ٹمپریچر تقریباً 1000 فارن ہائٹ ہے اور یہاں کسی قسم کی زندگی کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہاں میگما کے دریاء بیٹھے ہوں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ یہ سن کر بہت حیران ہوں گے کہ یہ پلانٹس وارٹر آئیز سے بھرا ہوا ہے ایسا کیسے ہیں آئیے اس بارے میں جانتے ہیں یہ پلانٹ نیپچن کے سائز کا ہے لیکن اس کے کمپیریزن میں یہ پلانٹ بہت زیادہ دینس ہے اور سائنٹس کے مطابق بہت زیادہ ہائی پریشر کی وجہ سے اس پلانٹ پر وارٹر آئیز موجود ہے جسے آئیز ایکس کا نام بھی دیا گیا ہے اب سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک طرف اس پلانٹ کا ٹیمپریچر 1000 فارن ہائٹ یعنی تقریباً 540 دگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ دوسری طرف یہاں برف بھی موجود ہے تو آؤ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اس کی وجہ پلانٹ کی گریوٹی ہے اور اس کی گریوٹی اتنی سٹرونگ ہے کہ یہ پانے کے بخارات کو ایٹموسفیر میں ہی کمپریس کر کے برف میں تبدیل کر دیتی ہے اور انہیں پھر سے پگلنے نہیں دیتی یہی وجہ ہے کہ سیارے پہ یہ اتنے ہائی ٹیمپریچر کے باوجود بھی برف موجود ہے لیکن یہ برف اتنی گرم ہے کہ کسی بھی انسان کو ایک لمحے میں جلا کر رکھ دینے کے لیے کافی ہے اس پلانٹ کی اپنی ایک ٹیل بھی ہے جس طرح کومیٹس کی ہوتی ہے اور یہ ٹیل تقریباً دس ملین مائلز لمبی ہے اس ٹیل کی وجہ اس پلانٹ کے سٹار سے آنے والی الٹرا والٹ لائٹ ہے جو اس پلانٹ پہ موجود ہائیڈروجن گیز کو پلانٹ کے باہر کی طرف ایک سپائرل شیپ دیتی ہے جس سے یہ ٹیل بنتی ہے تیسے نمبر پہ ہم بات کریں گے رو پلانٹ یہ ایسے پلانٹ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی ستارہ نہیں ہوتا جس کے گرد یہ کھوم سکیں اسی لئے ہر وقت سپیس میں کھومتے رہتے ہیں اور ایسا یہ پلانٹ یہ سو جی 318.522 مسلسل سپیس میں کھوم رہا ہے یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں مونسٹر آئرن یعنی پگلے ہوئے لوہے کی بارش ہوتی ہے ایک تو یہ پلانٹ مسلسل سپیس میں بھٹک رہا ہے اور اس کا سائز ہمارے سولر سسٹم کی سب سے بڑے پلانٹ جوپیٹر سے بھی 6 گناہ بڑھا ہے اور اس کی ایس 12 ملین ائر ہے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ پلانٹ ہمارے سولر سسٹم کی طرح کسی سسٹم سے بنا ہوگا لیکن پھر اسے سسٹم سے باہر نکال دیا گیا ہوگا جس کے بعد یہ مسلسل سپیس میں بھٹک رہا ہے دوستو اس حوالے سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق ہماری گلیکسی میں ایٹریلین کی تعداد میں ایسے پلانٹس موجود ہیں جو سپیس میں ایدھر ادھر بھٹک رہے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے پلانٹ ایش ٹی ون ایٹ نائن سیون سری سری بی کے بارے میں یہ پلانٹ ہماری زمین کی طرح نیلے رنگ کا ہے اسے ماربل پلانٹ بھی کہا جاتا ہے دیکھنے میں یہ پلانٹ جتنا خوبصورت ہے اس کی سرفیس اتنی ہی ڈینجرس ہے یہ پلانٹ بھی اپنے سٹار کے بہت قریب ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر سترہ سو فارن ہائٹس ہے یعنی تقریباً نو سو تیس ڈنگری سینٹی گریڈ ہے اس پلانٹ کا خوبصورت نیلہ رنگ اس کے ڈیڈلی ویدر کنڈیشن کی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں ہر وقت ملچن گلاس یعنی پگلی ہوئے ششے کی بارش ہوتی رہتی ہے یونیورس میں یہ سیارہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے تیز توفان آتے ہیں یہاں ہواین تقریباً فیفٹی سکس انڈرٹ میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہیں جو کہ آواز کی رفتار سے سات گنا زیادہ ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے گلیکسی میں موجود کچھ سٹینجس پلانٹس کی انفرومیشن آئی خوک کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ فیس بک اور انسٹا پر بھی ہمیں فولو کیجئے تاکہ انفرومیشن ویڈیوز کا سلسلہ چاری رہ سکے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تک تک کیلئی اللہ حافظ